السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل چپلی کواب رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے کچھ تیاری ہم کر لیے تو بہت ہی ہمارے لئے آسانی رہتی دیکھ لیں گے ہم رمضان میں کون سے کون سے ریسپیز بنانا ہے اس سے ہمیں آسانی رہتی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جونے کیے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے دیکھئے یہ میں لیلی 300 گ خیمہ اس کو دھو کے رکھ لی اور یہ ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر یہ 1 ٹی سپون کالی میرچ ہے یہ تھوڑی سے کوت میر ہے اور یہ 3 ٹی سپون بھنا ہوا بیسن ہے یہ 1 ٹی سپون کا جوس ہے یہ ایک ٹی سپون ہے جس کو میں باریک کٹ کر لی اور یہ ایک درمیانی پیاز ہے اس کو بھی باریک کٹ کر لی میں یہ 7 سے 8 میرچی کے چلی فلیکس ہے یہ 3 ہری میرچی کا پیسٹ ہے یہ 1 ٹی سپون پپایا پیسٹ ہے اب ہم نمک اس خیمے میں دال دیں گے دیکھئے یہ 300 گ خیمہ ہے اس کے لیے یہ مسالہ ہے اگر آپ زیادہ خیمہ لے رہے تو کانٹیٹی کو آپ ڈبل کر لیجئے نمک دالنے کے بعد ہم خیمے کو اس طرح سے اچھے سے مسل لیں گے مسلنے سے کواب بہت ہی اچھے بنتے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے خیمہ ایک دم الگ الگ ہے یہ بکھرا ہوا ہے اس طرح سے مسلنے سے یہ ایک جان ہو جائیں گا دیکھیں مسلتے مسلتے پانچ منٹ ہو گئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہ خیمہ بہت ہی سوفٹ ہو گیا اور اکھٹا ہو رہا ہے اس طرح سے ہم کو خیمے کو اچھے سے مسلنا ہے جتنا اچھا مسلے گیا خیمہ اتنے اچھے ہمارے کباب بن کے تیار ہوتے دیکھیں آپ ایک جان ہو رہا ہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پپایا پیسٹ اور سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ پاورڈر ہے گرم مسالہ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور یہ چلی فلیکس ہے یہ میزر کریں تو ٹو ٹی بل سپونز چلی فلیکس ہے اور یہ تین ہری میرچ کا پیسٹ میں دردرہ سا پیس لی ہم تھوڑی میرچ کاٹ کے بھی دالیں گے اس میں فائنلی چاپٹ یہ کاؤت میر بھی میں اس میں دال دی اور یہ بیسن ہے دیکھیں بیسن بھی دال دی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے کباب بائنڈ نہیں ہو رہے تو آپ اس میں آئیں اور تھوڑا بیسن ایٹ کر سکتے بھون کے دو سے تین ٹی بل سپون اور آپ ایٹ کریے بہت اچھے کباب بن کے تیار ہو جاتے دیکھیں یہ ہم ملا لیا اور میں اس میں دال دی لیمن جوز لیمن جوز دالنے کے بعد بھی اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے مسلنا ہے اس طرح مسلنے سے بہت ہی اچھے کباب بن کے تیار ہوتے کباب بلکل نہیں ٹھوٹتے دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کو ڈھاپ کے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ ٹماٹے اور پیاز ہیں ہم اس کو بعد میں اس مسلنا کریں گے اب میں آپ کو دکھارہ ہای ہیں دو گھنٹے کے بار یہ دو ہری میرچ ہے اس کو میں باریک کة لیں یہ بھی ہم اس میں دال دیں گے تھوڑا اچھا سپائسی ہوتا ہری میرچ کھانے میں آئے تو اور یہ جو پیاز ہے وہ بھی ہم اس میں دال دیں گے اور ٹاماتے بھی دال کے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ اچھے سے ٹاماتے اور پیاس مکس ہو گئی چلی اب ہم ہتے لی پہ تیل لگا لیں گے اور یہ مکسچر لے کے چھوٹے چھوٹے کباب ہم اس کے بنا لیں گے میں بلکل چھوٹے نہیں بنا رہی میڈیم سائز کے کباب بنا رہی آپ چاہے تو سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتے دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایک پین میں آئل گرم کر لیں گے اور یہ کباب آئل میں دال دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم کو اس کو پکانا ہے تین سے چار منٹ پکنے کے بعد دیکھیں ہم سائٹ کو فلپ کر دیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم اس کو تین چار منٹ کے لیے پکائیں گے فلیم کو میڈیم لو رکھنا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے دوسری سائٹ سے بھی یہ بہت اچھا کرسپ اور بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے یہ اب ہو گئے ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں ہمارے مزیدار کباب بن کے تیار ہوگے چلیے اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی آپ اس کو سہری میں بنا سکتے افطار میں بنا سکتے بہت ہی ٹیسٹی کباب ہے دیکھیں نہ گرینڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کو گلانے کی ضرورت ہے ہمارے کباب بن کے تیار ہوگئے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ